بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات انسانی فطرت میں ہے کہ بری چیزوں سے پرہید صرف اسی وقت کرتا ہے جب اسے برا سمجھنے لگے شروع میں ہوتا یوں ہے کہ ہم بری چیز کو برا سمجھتے ہیں گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن ہماری خواہش یا ضرورت اتنی پریسنگ ہو جاتی ہے کہ ہم بحالت مجبوری وہ کام کر گزرتے ہیں لیکن جب ایک کام ہم بار بار کریں تو ایک وقت آتا ہے انسان اسے روٹین میں کرنے لگتا ہے ذہن اور دل سے اس کے برے ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو انسان اس برائی کو پھر برائی سمجھتا ہی نہیں ہے بلکہ اسے ڈیپینڈ کرنے لگتا ہے یہ جو ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگتا ہے اور اگر اس کو ہم فوری طور پر پریونٹ نہیں کریں تو وہ سیاہی کا دبا پھیلتے پھیلتے بالاخر پورے دل کو کبر کر لیتا ہے اس سے اصل میں مراد یہی ہے جو میں نے عرب سے عرض کیا ضروری یہ ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے اور گناہ کو گناہ سمجھے تو ہی جا کر انسان پھر برائیوں اور گناہوں سے رکا رہتا ہے آج کل ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ مختلف reasons سے ہمارے یہاں برائی کو ہم برائی نہیں سمجھتے اسے کرتے چلے جاتے ہیں جھوٹ ہم بڑی روانی سے بولتے ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور حتیٰ کہ ایسی معاملات میں بھی جھوٹ بول دیتی ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے اس لئے کہ وہ عادت جھوٹ بولنے کی عادت سے بڑھ کر ہماری second nature بن گئی ہے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا اس کیفیت سے نکلنے کا بڑا ایک آسان طریقہ ہے وہ ہے رب تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ کا ایک اسم مبارک یا باطنوں الباطنوں لکھا ہوا ہے تو اس کو جیسے یہاں میں نے ایک زمانے میں بات کرتے ہوئے ایک عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ورد کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم first half of the day میں اس کا ورد کرتے ہیں تو نام کے ساتھ اللہ آ جائے گا تو اگر ہم first half of the day میں پڑھتے ہیں تو وہ الباطنوں پڑھا جائے گا اگر second half of the day میں ہم پڑھیں گے تو پھر یا باطنوں آئے گا تو اگر ہم صبح نماز کے بعد اس کو 700 times پڑھ لیں الباطنوں اس سے ہماری سوچ پر جو پردے پڑھے ہوتے ہیں ہماری دنیاوی ضروریات یا خواہشات کی وجہ سے اور ہم اچھے اور برے کی تمیز کو بھلا دیتے ہیں وہ بہت نمائع ہونے لگتی ہیں انسان میں کہ رب تعالیٰ کے اس اسم مبارک کی برکت سے ہمارے اندر ایک احساس ایسا پیدا ہوگا کہ جو ہمیں برائی اور گناہ کی طرف جانے نہیں دے گا یہ میں جو ارز کر رہا ہوں کہ یہ جانے نہیں دے گا اس میں ہماری اپنی will ضرور ہونی چاہیے برائی سے رکنے کی خواہش ہو ہمارے دل میں ارادہ ہو اسے پڑھا جائے تو ہم پہچان پائیں گے کہ کیا اچھا اور کیا برا کیا کام ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ حصہ ہماری بڑی سٹرونگ ہو جائے گی اور اگر ہم عشاء کے بعد اس کو ہم پڑھیں گے تیرہ سو مرتبہ تو یہ قربِ الٰہی کا ذریعہ بننے لگے گا لیکن قربِ الٰہی کا حصول صرف تسبیحات سے نہیں ہو پائے گا اس کے لئے ہمیں اپنی سوچ اور اپنے روئیے ان دونوں کو سنت کے ماتحد کرنا ہوگا سنت کا ماتحد جب ہم اپنے روئیوں کو کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیبہ در حقیقت قرآن کی عملی صورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو میں آپ گفتگی کی سہولت کے لئے یہ کہہ دیتا ہوں کہ سنت کی پیروی کی جائے تاکہ ہم قرآن میں دیئے گئے احکامات کی پیروی کر رہے ہوں جب ہم ایک کامبینیشن تیار کرتے ہیں عبادت اور نیکی تو ان تینوں کا جو ملغوبہ ہے وہ در حقیقت ہمیں حاصل کر دیتا ہے قربے الہی کو اکیلے تسبیحات اگر آپ نے تسبیحات پہ زور دیا اور میری طرح نہ اعمال ٹھیک ہوئے نہ میرے رویے ٹھیک ہوئے تو رب تعالیٰ کیونکہ رب تعالیٰ کی دوستی کا آسان ترین اس کو حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق سے پیار کرنے لگیں تو جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو نہ تو اس کی توہین کرتا ہے انسان نہ اس کی خامیوں پر نظر رکھتا ہے نہ اس سے کوئی توقع رکھتا ہے ریٹران میں اپنے پیار کے نہ اس سے کسی جواب کی کہ جواباً وہ پیار کرے ہم سے اس کی بھی توقع نہیں رکھتا تو جب تک کہ ہم خلقِ خدا کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہمارا رویہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا کہ سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے بھی پیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی دشمن کی بھی عیب جوئی نہیں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ دوست ہے یہ دشمن یہ رویہ ہمارے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب ہم خلقِ خدا کے ساتھ محبت کرنے لگیں تو جب ہم خلقِ خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو رب ہم سے پیار کرنے لگے گا تو یہ رویہ ہمیں اپنا نہ ہوگا لیکن بات اسمائے حسنہ کی ہو رہی تھی تو عشاء کی نماز کے بعد اور یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تسبیح کوئی سی بھی ہم پڑھیں اول و آخر دروش شریف اس کے لئے مست ہے تو اس میں گیارہ مرتبہ اگر دروش شریف ہم پہلے پڑھ لیں اور گیارہ بار بار میں پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ ہم پھر پہلے ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگیں گے اور برائیوں سے رکھنے لگیں گے نیکی کی طرف را کے بھجائیں گے تو اس کے نتیجے میں امید یہی ہے اللہ کی رحمت سے کہ پھر ہمیں اللہ کی دوستی نصیب ہوگی شرط وہی ہے جو میں نے آپ سے ارس کی کہ ہم اسی پر نہ رہیں ہم کہ ہم تصویر پڑھ رہے ہیں بلکہ اپنے روئیوں کو درست کرنا زیادہ اہم ہو جائے گا ہم یہ سوال جواب دے رہے تھے انصاف کے غالبن یہ سوال تھا اس وقت انٹر ڈسکیشن کے پلیز ایکسپیس یوروپینین ہاو دی کانٹم فیزیکس مائٹ ایکسپینڈ سی سپیرچول سائیڈ اف پیبل میں یہی ارس کرنا تھا کہ سائنسدانوں کے ساتھ یہ قصہ پیش آتا ہے کہ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ ریلیجس ہوتے ہیں پھر ایک مقام آتا ہے کہ وہ ماظر اللہ اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں لیکن پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں تو رب کے وجود سے انکار نہیں کر پاتے ہیں کنونس ہو جاتے ہیں کہ رب موجود ہے اسی زمین میں میں نے شادی عرض کیا تھا کہ جہالت یا علم کا نہ ہونا لاعلم ہونا کسی چیز سے برا ہے لیکن کم علمی اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ کم علمی میں عام طور پر ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ انسان اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں وہی تباہی کا راستہ ہے جہاں انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں یہ کہنا تو بہت ہی خوفناک ہو جائے گا کہ میں سب سے اچھا ہوں یہ خیال کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں بہتوں سے اچھا ہوں یہ بھی خطرناک ہے بات تباہی کی طرف لے جائے گی انسان اس وقت تک سیکھتا ہے آگے بڑھتا ہے جب تک کہ اس کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ میں کچھ نہیں مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کسی سے بھی ملتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور یہ سیکھنے کا عمل ساری عمر جاری رہتا ہے سائنس دان جب اس مقام پر ہوتا ہے کہ بہت گہرائی میں نہیں پہنچا ہوتا سبجیکٹ کی ابھی تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے لیکن جب زیادہ علم کی طرف بڑھتا ہے تو رب کے وجود کا قائل ہو جاتا ہے تو یہ جو کوانٹم فیزیکس ہے یہ اس مقام پر انسان کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ قدرت یا رب تعالی اس کے وجود کا قائل ہو جائے کیونکہ اس مقام پر جب بہت گہرا چلا جاتا ہے سبجیکٹ میں تو وہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ علم کی وسط کیا ہے اور وہ تو ابھی علم کے قطرے سے واقع نہیں ہوا جب اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگتا ہے تو رب تعالی کی طاقت کا قائل ہو جاتا ہے تو یوں یہ ہیلپ کر دیتی ہے ان کا تیسرا سوال جواب اس کا آسانی سے دیا تو جا سکتا ہے ڈیٹیل میں لیکن شاید وہ اتنی ڈیٹیل میں جواب دینا مسلحت کے خلاف ہو جائے یہ غلط سمت میں لے جائے گا انسان کو ان کا ہے یہ حسل میں مسلہ بادت الوجود کی بات کر رہے ہیں یہ حسل میں which says that all manifestations eventually dissolve to one field of energy and there is no separation in essence separation we experience at the level of reality we exist is only illusionary یہ جو unified field theory ہے اس موضوع پہ دو تین بار بات ہوئی یہ انگریزی ترجمہ ہے مسلہ بادت الوجود کا اس کے ابتداء بحث کی ڈالی تھی مہی الدین محمد ابن عربی نے وہ علم کے اتنے بڑے مقام پر تھے اور اس طرح کی mental faculties کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے وقت سے بہت پہلے ایسی چیزیں انٹریڈویس کرا دیں جن پر بدقسمت ہی سے اختلافات ہوئے مسلمانوں میں اور مسلمان کا خون بہ گیا ان اختلافات کے نتیجے میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی محمد ابن عربی کی مختلف تھیوریز جو انہوں نے بیان کی وہ ابھی بھی قبل اس وقت تھے ہمارا علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ ہم ان تھیوریز کو سمجھ پائیں اس کی گہرائی کو سوچ پائیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم غلط سہمیوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس پر پھر اسرار کرتے ہیں میں اپنی رائے پر اور یوں اختلاف رائے ذاتی اختلافات کا رنگ لیتے ہیں اور وہاں سے جھڑے شروع ہو جاتے ہیں یہاں اس جگہ ہم اپنی گفتگو کو ان چیزوں سے بچائے رکھتے ہیں جہاں اختلافات ہوں اب کسی کے عقیدے کسی ہم اختلاف یہاں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارا مشن یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں اختلافات پیدا ہوں ہمارا مشن تو یہ ہے کہ لوگوں میں یقجائی پیدا ہو جائے تو ان معاملات کو ہم آوائٹ کرتے ہیں جن سے کسی کے دل دکھ جائے دل آذاری ہو جائے کسی کے عقیدے پر امیر اٹھے میں اس سوال کا جواب اس گہرائی سے نہیں دے پاؤں گا جس گہرائی سے ان سوال کرنے والوں نے جس تو وقت سے کیا ہے کیونکہ اس میں پھر دوسروں کی دل آذاری ہوتی ہے اور مسلمان دوسرے کی دل آذاری سے بہت دور رہتا ہے اس کے لئے میں معافی جاتا ہوں ان کا چوتھا سوال یہ ہے ہمارا جسم اس کی جو بنیادی اساس ہے جہاں سے یہ بنا ہے وہ پانی کا ایک کترہ ہے جس سے ہمارا جسم وجود میں آتا ہے ایک پروسس سے گزرتا ہے وہ دو تین مرتبہ ہم نے اس موضوع پہ یہاں بات کی یہ اصل میں گھر ہے ہماری روح کا اور روح کی تخلیق ہوئی ہے نور سے اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم ایک نفس ہے اس کی خواہشات ایسی بھی ہوتی ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں جو مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے رب منہ کرتا ہے اس سے اور اگر ان خواہشات کو ہم پورا کرنے لگیں ان کے پیشے بھاگنے لگیں تو ہمارے جسم پر بھی اس کے اثرات نمدار ہونے لگتے ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے کیونکہ اس کے چہرے پر نیکی کا نور ہے بالکل اسی طرح ہمارے چہرے سے گناہوں میں لتھرے ہونے کا بھی احساس ہونے لگتا ہے اوہ چہرہ بے نور ہو جائے گا ہماری روح پھلتی پھولتی ہے صحت مند ہوتی ہے طوانہ ہوتی ہے جب ہم نیک کام کرتے ہیں جب ہم اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں بلکہ ہماری روح رجوع رکھتی ہے اپنے خالق کی طرف اس سے ہماری روح طوانہ ہوتی ہے اب اگر یہ ہو جائے کسی طرح جو کہ ممکن نہیں ہوتا لیکن ایک منٹ کے لئے ہم فرض کر لیں کہ ہماری روح تو طوانہ رہے لیکن ہم ہمارا جسم جو ہے وہ ہمارے نفس کی تابداری کرتا ہو تو دونوں ہنڈرڈ ایٹی ڈگریز اپوزٹ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے جو کہ ممکن نہیں ہوتا البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ ہم اپنے نفس کی مخالفت کریں اس کو کچل دیں ہم اور ہم اس راستے پر چل نکلیں جو رب تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس کا پریٹریکل ڈیمنسٹریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اگر اس راہ پر چل نکلیں تو ہمارا جسم بھی نیکی کی طرف چلا گیا اور ہماری روح بھی نیکی کی طرف چلی گئیں تو یوں یہ انٹرٹوائن ہو جائیں گی جسم اور روح عبادات روح کی غزہ ہے اور اپنے جسم کو نیکی کی طرف راگم کریں ہمارے آنکھیں کوئی گناہ نہ کریں ہمارے ہاتھ گناہ نہ کریں اس سے دوسرے آزا تو نیکی کی طرف چل جائیں گے ہم تو یوں یہ یقجہ ہو جائیں گے نیکی کے لئے اور اسی سے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے آنکھوں میں چمکاتی انسان کے پانچمہ سوال ہے کہ کی طرف سے سوال ہے کہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی الہامی مذہب ہیں الہامی کتب ہیں وہ در حقیقت ایک ہی ہے فرق یہ ہے کہ جس زمانے میں جو کتاب اتاری گئی ہے وہ اس زمانے میں کہ انسان کی ذہنی سطح کے مطابق تھی انسان ترقی کرتا گیا اس کا ذہن ارتکائی منازل تیہ کرتا گیا اس کا علم آکے بڑھتا گیا جن جو انسان کی ذہنی ارتکا ہوتی گئی الہامی کتابوں کا میسیج اسی لحاظ سے ایڈوانس ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در حقیقت یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر الہامی کتاب پہلے سے اُتری بھی الہامی کتاب کا نیا ایڈیشن تھا تو نئے ایڈیشن میں بہت سی ایڈیشنز اور ہوتی گئیں نولیج ایڈوانس ہوتا گیا جیسے ہم کوئی ایک سبجیکٹ مثال لے لیجئے کیمسٹری کلاس سکس میں جو کیمسٹری پڑھتے ہیں ہوتی ہے وہ کیمسٹری ہے لیکن اس کا سٹینڈرڈ وہ چھٹی کلاس کے سٹوڈنٹ کی ذہنی سطح کے مطابق ہوتا ہے میٹرک میں ہم کیمسٹری پڑھتے ہیں ہوتی وہ کیمسٹری ہے لیکن وہ اس کتاب اس کیمسٹری کے نولیج سے ایڈوانس نولیج ہوتا ہے جو ہم نے کلاس سکس میں پڑھی ہے ہم بی ایس سی میں وہی کیمسٹری پڑھتے ہیں وہ اور ایڈوانس ہوگی ہوتی ہے حتیٰ کہ ہم اس میں ڈاکٹریٹ کرتے ہیں تو وہ بہت ایڈوانس لیبل کی کیمسٹری ہوتی رہتی کیمسٹری ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کلاس سکس میں ہم نے پڑھی تھی وہ کیمسٹری نہیں تھی تو قرآن پاک میں دین مکمل کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس نے دین کو مکمل کر دیا یہ رب تعالی نے قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا تو انڈر وان امبریلا کہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا بات یہ ہے کہ یہ الہامی کتابیں برحق کتابیں ہیں ہم ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا تا وقتے کہ ہم ان پر ایمان نہ لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تشریف لائے ان پر اگر ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کامل نہیں ہوتا تو بات صرف یہ ہے کہ جو الہامی مذاہب پہلے ہیں ان کو سپرسیٹ کر رہا ہے لیٹر پیغام لیکن جو غیر الہامی مذاہب ہیں وہ مٹ جائیں گے کہ رب اپنا دین پھیلا کے رہے گا تو وہ انڈر ون ایمبریلہ نہیں آئیں گے بلکہ مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور جو اسی پیغام کے پہلے ایڈیشن سے وہ اسی دین میں سمو جائیں گے یہ رب کا وعدہ ہے کہ میرا دین پھیل پھیل کر رہے گا پوری دنیا اسی دین کی پیروکار ہو جائے گی ان کا ایک سوال یہ ہے کی دوی سی دیرول ہو ریل ان저یہ مزید کیوں if it does increase in certain parts of the world and decrease in other parts what are the implications پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بہت clear headed ہونا چاہیے ہمارے concepts بالکلیر ہونے چاہیے کہ یہ مذہب نہیں ہے یہ دین ہے تو ہماری زندگی میں اس کے رول کا increase ہونا یا decrease ہونا اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ مسلمان کی تمام تر زندگی اس دین کے ماتحہ تھے جو رب تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے بات صرف اتنی ہے ہم کس حد تک اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق کرتے ہیں جتنا اور ہمیں ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کلیتاً دین کے ماتحد کر دیں اپنی زندگی کو ہم دین کے مطابق گزاریں یہ ہم پر فرض ہے اور جہاں کتاہی ہم کریں گے اس کے لیے ہم answerable ہیں اللہ تعالی کو تو کتاہی ہماری ہے دین کا رول کم یا زیادہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے یہ ہماری کتاہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے ماتحد کس ڈگری تک کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو سو فیصد دین کے مطابق ڈھالنا ہے دین ہمارے مطابق نہیں ڈھلے گا اس لیے دین کے رول کو determine نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ یہ examine کیا جانا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین کے مطابق کتنا ڈھالا ہے ان کا ایک سوال ہے کہ نفس only are animalistic inclination or it is more than that what is the nature of نفس اس موضوع پر بھی کئی بار یہاں بات ہوئی اگر یہ سوال کرنے والے صاحب ہماری پہلی گفتگو سنتے رہے ہیں تو انہوں نے کئی مقامات پر یہ سنا ہوگا کہ اکثر و بیشتر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ انسانی جسم میں نو لطائف ہیں وہ پورے پورے بھی بیان کیے ان کی تمام definitions بھی بیان ہوئی بھی ہیں نفس انہی نو میں سے ایک لطائف انہی نو لطائف میں سے ایک ہے اور یہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے چونکہ برائی عقل سے دور ہے تو ہم اس کو ہیوانی خواہشات کا بھی نام دے دیتے ہیں جو نفس کی خواہشات ہیں it's a matter of only expressing one's own self کہ آپ اس کو نفسانی خواہشات کہہ لیجئے ہیوانی خواہشات کہہ لیجئے شیطانی خواہشات کہہ لیجئے بات ہی کی ہے تو یہ جو برائی کی طرف راغب ہم ہوتے ہیں اس کو ہم نفس کہتے ہیں وہی اس کی نیچر ان کا آٹھنا سوال ہے کہ please pray for me to be on straight path which اللہ is happy with ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر تو اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بہت مقربین میں سے ہوتے ہیں رب تعالیٰ برداشت کی ہیں مشقت بھی اٹھائی ہے اور پھر ہمارے یہاں نیکی اور برائی دونوں کے لیے عجر اور صدا ہے یہ سزا کا سزا و جزا کا نظام وہ خود ہمارے اعمال پر ہے جیسے ہمارے اعمال ہیں accordingly ہمیں جزا یا سزا مل جائے گی تو اس کا تعلق نیکی کی راہ پر چلنے کا تعلق تو ہمارے اعمال کے ساتھ ہیں ہماری ایفٹ کے ساتھ اس کوشش کے ساتھ ہے کہ جو ہم نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے کرتے ہیں ہاں دعا کام آتی ہے کہ ہم بحثیت انسان بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکی کی راہ پر چلیں اور رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما یا باری تعالیٰ ہماری کوششوں کو باراور کر دے کہ ہم تیری راہ پر چل سکیں تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں وہ دعا تو کام آتی ہے سپورٹ کرتی ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ لڑیں اور نیکی کی راہ پر چلنے کی پوری کوشش کریں اور ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری کوشش برکت عطا فرما اور انہیں بار عبر کر دے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ میں اپنی راہ چلتا چل جاؤں اور دوسروں سے کہوں کہ میرے لئے دعا کر دیں کام نہیں بنے گا آپ نیکی کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں اپنے ساتھ لڑیں اور ساتھ روزانہ صبح شام دفعہ ہر نماز کے بعد رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے نیکی کی توفیق عطا فرما دیں یا اللہ میں جو تیرے بتائیوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو بار عور کر دے بر قطع فرما دے تو یقینا اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور آپ نیکی کی راہ پر چلنے میں مدد کر دیتا یہ صرف ایک سوال ان کا باقی رہ گیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیک سنڈے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد دوسرے جو سوالات ہیں وہ پھر ان پہ اس وقت تک اللہ خدا حفظ السلام والیکم